نواب شاہ کے قریب علمنات ٹرین حادثاتی سفران جانبہ اکساہ سے زائد سکنی سرہاری ریلوے سٹیشن سے کچھ پانسلے پر کراچے سے حویلیاں جانے والی ہزارہ ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں دس سے زائد بوگیاں اُلٹ گئیں حادثے کے بعد خاندان جدہ ہو گئے اور لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونتے رہے ہسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اموات نے اضافی کا خطہ حادثے کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بند کر دیا گیا اور ٹرینز کی عام درخت معافتل گھٹی گئی کراچے سے جانے والی ٹرینز تاخیر کا شکار کراچے سے ٹرین میں چھے سو پینتالیس افراد سبوار ہوئے تھے حادثے میں انجن املا اور ڈرائیور محفوظ رہے ڈرائیور نے کہا کہ اس علاقے میں ٹریک بلکل ٹھیک تھا حادثے کے مقام پر رفتان کی حد ایک سو پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ تک مقرر ہے تقریب کاری کا شبہ ہے اُردھر حادثے کی مطبق کے وجہ بھی سامنے آگئی ہے ٹوٹے ہوئے ٹریک کو لکڑی کے ساتھ جوڑا گیا تھا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بوگیاں جو ڈی ریل ہوئی تھی اور ان میں سے لوگوں کو نکالا جہاں جہاں پہ لوگ فسے ہوئے تھے اس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو نے بڑا اچھا کردار ادا کیا رینجرز اور فوج کے جو جوان پہنچے انہوں نے فوری طور پہ لوگوں کو بوگیوں سے نکالا جہاں جہاں سے نکال سکتے تھے حادثے کا شکار کرین میں ریسکیو آپریشن مکمل تمام زخمی کو نکال کر اسپتال متقل کر دیا گیا آرمی چیپ کی ادایت پر پاک فوج اور رینجرز نے امدادی سرگرمیوں میں انساء لیا پاک فوج کے جوانوں نے بوگیوں میں بھسے مصافروں کو نکالا آرمی ایوییشن کے ہلیکاپٹر بھی ریسکیو آپریشن میں شریف جی او سی ہیدرباد جائے وقوا پر پہنچے آپریشن کے نکلانے کی کہا جوانوں کے ساتھ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں بہت اچھا کام کیا فلحال تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے ریلوے تحقیقات کے بعد حادثے کے اصل وجہ سامنے آئے گی ٹریک ٹلیئر کرانے کے لئے کامچاری اندادی پرینے پہنچے جب تک ہم جائزہ نہیں لے لیتے کہ یہ فالٹ ٹیکنیکل ہے یا خدا نہ خاصتہ کوئی تخریب کاری ہے یا کوئی شرارت ہے یا ایکسیڈنٹ ہے اور اس کی جو بھی وجہ ہے اس پر ہم کوئی بات آثورٹی سے نہیں کر رہے تاکہ کوئی قیاس رائی نہ کی جائے ہزارہ ایکسپریس حادثہ تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے وزیر ریلوے ساند رفیق نے خجرہ ساہر کر دیا کہا ہمارے دو تین دن رہ گئے تھے اور ڈر تھا کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور ایسا ہی ہوا حادثہ کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے پہلے ریلیف اور پھر تحقیقات ہوں گی وزیراعظم اور وزیراعظم کا حادثہ پر افسوس کا اظہار مراد علی شاہ ہسپیٹل پہنچے اور زخمیوں کی آیا بول نیوز ٹرین حادثہ ممتاثرین کے آواز بن گیا علمناک حادثے کے خبر سب سے پہلے ناظرین تک پہنچائی لمحہ بولمحہ خصوصی کابریش بھی ناظرین کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا حادثے کا شکار ہونے والے ٹرین کے اندرونی مناظر بھی تفصیل کے ساتھ دکھائے لوگ اپنے پیاروں کے بچھرنے پر زارو قطار روتے رہے ہزارہ ایکسپریس کی خستہ حالے کی نشان رہی اکتیس جولائی کو سوشل میڈیا پر بھی کی گئی مگر کوئی ایکشن نہ ہوا اپنے بھائیوں کے پاس آئی ہوئی تھی میری پین ہمارے دو ایک بھانجی ہے ایک بھانجا وہ مل نہیں رہے مل تو گئے ہمیں گر بھائی ملی ہے ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے وہ ابھی تک نہیں ملا بھائی ریلوے کی ناکس کار کردگی مسافر اور مال گاڑیوں کے حادثات میں مسیدی زافاز دو سانو میں پانسو سزائید چھوٹے بڑے حادث ساتھ ہو چکے ہیں ڈیر سو سان کورانہ تین سو کلومیٹر ٹریک ناکارہ ہونے سے حادثات مامور بن گئے ہیں ایم ایل ون منصوبے میں کوئی پیش رکھ نہیں ہو سکتا اگلا وزیراعظم نواز شریف ہوگا اور ملک کی خدمت کرے گا بیماری کا مہانہ نہیں بنایا اور اس وقت یہ اچھل اچھل کے کہتے تھے خوشیاں کرو مٹھائی بانٹو نواز شریف ڈسک کولپائے ہو گیا چیرمن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا قدرت کا نظام ہے نواز شریف نہ اہل ہوا تو انہوں نے کہا جرج کا فیصلہ ہے خوشیاں مناؤں خوشیاں منانے والوں کے ساتھ کیا ہوا شہباز شریف پا قسم میں جلس سے خطاب بولے خانے کعبہ کے مارڈل والی گھڑی نواز شریف نے تو چھوئی نہیں کی اور نہ دوبائی جا کر بیچی نواز شریف چھپا نہیں بیوانی کا بہانہ بھی نہیں بنایا وہ جلس واپس آئیں گے اگلے وزیراعظم بھی وہ نہیں ہوں گے پاکستان جی تقدیر بتل دیں گے چیرمن پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کا پیسلا سخت سکیورٹی میں اڈیالا جیل لائے جائے گا اٹک جیل میں ڈاکٹرز کی پانچ اکنی ٹیم نے چیرمن پی ٹی آئی کو صحت من کراتے دیا سابق وزریعظم کو بی کلاس کی سہولت مل گئی ہے چیرمن پی ٹی آئی کو سادہ قانون سے قانون کے تحت سزا ہوئی آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کو گوشواری چپانے پر سزا دی گئی سیتیز بار چیرمن پی ٹی آئی حاضر نہیں ہوئے وہ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں اپیل کر سکتے ہیں نواز شریف کو سپریم کوٹ سے سزا ہوئی تو کہیں اپیل بھی نہیں کر سکتے تھے ماریم اور اگزیب بولی کہ دفتاری سیاسی انتقام نہیں غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا چیرمن پی ٹی آئی نو ماری خملوں کے ماسٹر مائنڈ ہے پی ٹی آئی کارکنوں نے حساس تنسی بات کو نشانہ بنایا چیرمن پی ٹی آئی کی کرپچن سکینڈل پوری دنیا کی خبروں کی زینت بن گئے ہیں پاکستان کے سابق وزیراعاصم نے پوری دنیا کے میڈیا میں اپی کرپچن کی داستانیں نشک کروا کر پاکستان کی بدنامی کروای ہے گاجون نے لکھا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو پانچ سال کے لیے کرپچن کی بنیاد پر ناہل کر دیا گیا ہے الجزیران گانف نیوز ڈی ڈی ڈاویو اور بی بی سی سمیت کئی ادھاروں نے کرپچن کی کہانی کو بے نکام کر دیا تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی کا چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری پر اظہار تشفیش اڈیالہ کے بجائے اٹیک جیل منتقل کیے جانے پر شدید احتجاز شاہ محمود قریشی کے سیرے صدایت ہونے والے اجلاس میں شرکہ نے کہا یہ رفتاری کے بعد چیرمن کی کوئی خبر نہیں ان پر جسمانی اور جانی تشبیت کے بھی اگنات ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اٹیک مندی کلاس نہیں ہے سابق وزیر آزم کو سی کلاس کے سیل میں رکھا گیا حکومت مکلا کو چیرمن تک رسائی نہیں دے رہی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل دوہزار تئیس ترامیم کے ساتھ سینٹ سے منصور بل وزیر قانون آزم نزیر تارک نے پیش کیا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل دوہزار تئیس کی شک نوک کو حکومت نے واپس لے دیا ہے دوسری جانب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ترمیمی بل دوہزار تئیس ایوان سے منصور بل میں سینٹر سلیم ماندوی والا کی ترامیم شامل ہیں اور پیپلز پارٹی اے این پی اور جے یو آئی نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن بل کی مقالفت کر دی ہے یوسف رزاک ایلانی نے پارٹی کا ساتھ نہیں دیا بل کے حق میں تئیس مقالفت میں سونہ ہو جائے بردن شماری کے معاملے پر سینٹر میں گرمہ گرمی کامران مرتضہ نے کہا بلوچستان کے عبادی مردم شماری میں کم کر دی گئی جو قصر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی صوبے کی عبادی میں کمیٹر چار سیٹے کم کر کے آپ کوش ہو جائیں گے سینٹر کا شرمن سے مقالفت کہا میں بطور احتجاز ایوان سے ووک آؤٹ کرتا ہوں جے یو آئی نیشنل پارٹی اور پی کے مائپ کبھی ایوان بالا سے ووک آؤٹ رزا ربان نے کہا بلوچستان کے بامنے پر کامران مرتضہ کے ساتھ ہوں ایلیکشن کمیشن کو اب چھپ کر روزہ توڑ دینا چاہیے ایلیکشن کمیشن کو بتانا چاہیے ایلیکشن میں کتنا وقت لگے گا آزم نزید تارید ارکیم کو بنا کر واپس لے آئے اپوزیشن کی سیاہ پٹیاں بان کر شکل ڈیجیٹل مردم شماری سے متعلق کوئی بدمیتی نہیں کی گئی آئین کے تقاسے کے مطابق انتقابات جلد ہونے چاہیے آزم نزید تارید کا سینٹ میں اظہار اکھیال کہا سی سی آئی اجراس میں کسی نے اداد و شمار پر اعتراض نہیں کیا وزیر خزانے ساندار بولے کہ ڈیجیٹل مردم شماری میں غلطی کی گنجائش کم ہے ڈیجیٹل مردم شماری کا فیصلہ ماضی کی حکومت کر کے گئی اداد و شمار کے حوالے سے کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتائے حکومت نے اس پر چونتیس ارب روپے خرچ کی کراچر کی عبادی کو ایک کروڑ فینسالیس لاکھ کم گنا گیا اب ڈیجیٹل مردم شماری کے نام پر دھوپہ دیا جائے گا حافظ نعیم و رحمان کا مردم شماری کے نتائج پر ادم اعتماد نیوز کانفرنس پر کہا ایک مرتبہ پھر کراچر پر شب خور مارا گیا مردم شماری میں دکھائی گئی توسیقی گئی اداد و شمار پہلے سے تیشدہ تھے ایمکل ایم نے مردم شماری کے منصوری خاموش سے قبول کی جتنے ہیں اتنا گنا جائے تو کراسو میں قومی اساملی کے دشترستیں پینتیس تک شمی جائے اس تحقا میں پاکستان کے سربرا جہانگیر تارین نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کے حامی کہا نئی حکومت کو نئی مردم شماری کی بنیاد پر منتخب ہونا چاہیے الیکشن کچھ دن آگے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں عبدالعیم خان نے کہا کہ چورمنٹ پی ٹی آئی کی گرفتاری مقافہ کے عمل ہے سب کو چون کہا لیکن اپنی تجوری ہیرو اور گھڑیوں سے بھری نگرہ وزیراعظم کے لئے رابطے ٹیز ہو گئے نواز شریف کی منصوری کے بعد نگرہ وزیراعظم کے نام پر اپوزیشن لیڈر سے وزیراعظم شہباز شریف مزاقرات کریں گے اپوزیشن رنما راجہ ریاض کہتے ہیں نئے مزاقرات آٹھ سے نو آگست کو ہوں گے امیدواروں میں شہر خانم باسی اسلم بھوتانی خواد حسن خواد اور عبدالحفیظ شیخ شامل تھے نگرہ سیٹیپ کے قیام کے لئے ایم پیو ایم آز اسلام آباد میں اہم بیٹک لگائے گی وقت کے آج تو فیراعظم سے ملاقات متوقع سندھ میں نگرہ وزیراعظم کے لئے جسٹس ریٹائر مقبول بانکیرو اور ممتاز علی شاہ کے نام پر بار چاہے پیبلز پانٹی نے سندھ حکومت سے مزید ایک نام مانگیا ہے نگرہ وزیراعظم کے نام پر مشاہد کے لئے وزیراعظم مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانا حنسان کی آئندہ ہفتے ملاقات بھی متوقع ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی نام پیش کریں گے سماک نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن چھائے پاکستان کا کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنی کا فیصلہ ترجمان دفتر خارچہ نے تمام رکافٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے بیٹنگ میں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان متواتر کہتا ہے کہ کھیلوں کی سیاست کی نظر نہیں کیا جانا چاہتا اور پاکستان سمجھتا ہے انڈیا سے دو طرفان تعلقات کو عالمی کھیلوں میں رکاوت نہیں بڑھا چاہیے پاکستان کو بھارت میں سیکیورٹی پر تحفظات برقرار ہیں آئیززی اور بھارتی حکومت کو تحفظات سے آگاہ کریں گے دفتر خارچہ نے کہا کہ امید ہے کہ بھارت میں پاکستانی ٹیم کو بھرپور سیکیورٹی حاصل ہوگی ورلڈ کپ شیڈیول میں ایک اور تبدیلی کا امکان کلکتہ پولیس نے پاک انگلینڈ میچ کا شیڈیول تبدیل کرنے کی درخواست کر دی پاکستان انگلینڈ کی درمیان میچ 12 نومبر کو کلکتہ میں شیڈیول ہے پولیس کا کہنا ہے 12 نومبر کو مذہبی تہواز کی وجہ سے میچ کے لئے سیکیورٹی پراہم کرنے میں مسئلہ ہوگا میچ کو ری شیڈیول کرنے کے ہمارے سے کلکتہ پولیس نے کرکٹ اسوسیشن مگال سے رابطہ بھی کر لی اکھوانستان اور پاکستان کے کلاف سیریز کے لیے سکوارڈ کا اعلان شریلنکا میں کھلے شانے والے ٹیم ونڈے میچز کے لیے حجمت اللہ شاہید کپتان مکرر اور پاکستان اور اکھوانستان کا پہلا میچ 22 اگز دوسرا 24 اگز سکوار 36 اگز کو ہم بن چوٹا مکھے نہ چکے رزوانہ تشدود کیس میں جج کی بیوی شامل تفتیش پولیس کو بیان ریکارڈ کر آیا کہا رزوانہ ہمارے خرم ملاقمہ نہیں تھی اور نہ ہی اس پر تشدود کیا سر پر چھوٹ کیسے لگے ہمیں نہیں معلوم بشی کو اس کے ڈالر جی تھی والدین کو امداد کے لیے پیسے بھیجے تھے سپیشل جی آئی جی نے ملزمہ سے تیریری زواب طلب پڑھ لیا سومیا آسن تشدود کیس میں ابوز مانت پر ہے رزوانہ کی طبیعت میں اتاشت رہا ہو جاری اکسیجن ہٹا دی گئی وارڈ من تقوی کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا بچی کی متعدد ہڈیاں ٹھوٹی ہوئی ہیں جسم پر بیش امار زقم ہیں سرجری آنچھوٹی درائے ستلٹ میں سیلاف کی تباہ کاریاں ساہوکا کے مقام پر انتظام یا غائر متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاروائیوں میں مصروف پاک پتن میں سلاوی ریلوں نے تباہی مچان دی گئی اکر پر کھڑی فصلے تباہ متعدد مکانات گر گئے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی درائے ستلٹ میں رجحان کی مقام پر پانی کے سطح میں اضافہ کچھا کے علاقے جھوٹ گئے آرون آباد اور گردنواہ سے گزرنے والے سلاف کے باعث سیم نالے بپر گئے کئی اکر پر کھڑی فصلے زریعہ آبا گئے ہیں اور خانکور درائے ستلٹ چارشانہ شریف کے مقام پر پانی کے سطح میں درائے کچھوں کے باعث متاثر بستیاں جھوٹ گئی ہیں انتظامی کے جانب سے ڈلیس کیمپ قائم نہ کیا جانسے کے مظفر گرد درائے جناب کے سلافی پانی نے درائے بیلچ کی تمام بستیاں کو اپنی لپیچ میں نیدیا ہے طربت کے علاقے قط میں نیتی میں انہاتے ہوئے سات لڑکیاں بھوک کر جانب بھاق تمام لڑکوں کے عمرے دس سے سترہ سال کے درمیان ہیں جانب بھاق ہونے والوں میں سزا، فائزہ، مہتاب، دلزانہ، بشتہ، شریف، محصیب شامل مقامی لوگوں نے اپنی لڑک آپ کی تحت لاشر ندی سے نکال کر اسپیتال پہنچا دیں لاشر گھروں میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا جشن آزادی کی آمد آمد ملک بھر میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہے ایدراباند کے شاہی باززار سامیت دگر مقامات پر بیچز، جھنڈینوں اور دگر اشیاں کے سٹالز سرچ گئے جونیا میں بھی یومیاز آتی کی تیاریاں روچ پر جگہ جگہ سٹالز سرچ گئے ڈوپ گئی ستاون افراد کو بچا لیا تیس سے زائد بھی لاپتا ہے دو بچوں کی لاشر ملک پاکستان ہم چین کلیں گے آزادی ہم چین کلیں گے آزادی جو میں اتصال جو بھارتی سفارت سامنا کے سامنے بنایا جہار رہا ہے کشمیریوں کے عقل یہ انڈیا یہ مظالم ختم نہیں کرتا ہم اسی طرح سب کٹھے ہوکے اس کی مضمت کرتے رہیں گے اور انڈیا کی ہمیسی کے سامنے آواز لگاتے رہیں گے بڑپور طریقے سے جہاں پر انڈیا ہمیسی کے سامنے کڑیاں اور اتجاج کریں اپنے مظلوم کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے حق میں ان پر جاری ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک بھارت جو ہے وہ ان کو آزادی نہیں دیتا دنیا بھر میں کشمیری عوام کا انڈیا کے ساتھ بھرپور نفرت کا اظہار جو نام کے دارال حکومت ایتھنس میں بھارتی سفارت آنے کے سامنے کشمیریوں کا مظاہرہ موبی صدقہ کے خلاف بینرز اٹلی کے شہر بروشیا میں یومیس تحسان کشمیر کے حوالے سے بڑی جیلی مظاہرین کی کشمیر کی آزادی اور بھارتی مظالم کے خلاف نارے منچسٹر میں مظاہرین سے شہرم منسٹر عمران محسین کا خیطاب کہا کشمیر کے اسٹیٹس کو بدلنا انسانی حقوق کے سنگین خلاف پر سے ہے جرمن دارال حکومت برنل میں کشمیریوں کے حق میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سڑکوں پڑھنی پڑھا ہے بھارتی تاریخ مسلمانوں کے ناحق قتل عام اور خون سے سرخ ہے بھارتی آزادی سے اب تک تیرانوے ہزار چار سو سنتالیس مسلم کشم فسدات ہوئے مسلم کشم فسدات میں پانچ لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں سب سے بڑے مسلم کشم فسدات انیس سو باندھے میں ایوڈیا میں ہوئے انتہا پسند ہندووں نے تین ہزار سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا انیس سو نواسی میں بہار میں بہار میں نو ہزار سے زائد مسلمانوں کو بھنگلپور میں انتہا پسندوں نے شہید کر ڈالا دو ہزار بیس میں تہلیم مسلم کشم فسدات میں ایک سو پچاس سے زائد مسلمان شہید اور سیکھڑوں زخنی ہوئے دو ہزار سعودہ کے بعد ہندوستان میں مسلم مخالف جذبات میں شدید اضافہ ہوا مودہ سرکار نے اکھدار میں آنے کے بعد شہریت گاؤں ماتا رکھشت طلاق اور ہجاب سے مطالق درجن سے زائد مسلمان مخالف خوانین بھی بنا ڈالے بولی ورٹ میں بھی مسلمان مخالف میں بنانے میں گزشتہ دہائی میں شدید اضافہ ہوا تقسیم برے صغیر سے اب تک پچاس ہزار سے زائد مسجدوں کو نظرہ آبش کیا اور مندروں میں تبدیل کیا جا چکا ہے بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ ہریانہ میں مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو بسمار کر دیا کہ آمینس پولیداروں نے تجاوزاں کے نام پر مسلمانوں کے ملاک کو بیڑی ڈوز کرنا شروع کر دیا مختلف علاقوں میں اب تک پچاس ہے ساٹھ تامیرات مسلمان کی جا چکے ہیں مقامی مسلم ڈہنماؤں کو کہنا ہے کہ مندروں کو لیداروں اور پولیس انتہا پسند ہندو جماعت کے کہنے پر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں فسادات میں چھے افراد جاؤں ایلون ماسک کا مارک سکر بک کو ایک اور چالنج کہتے ہیں فائٹ کو لائف میں شیئر کروں گا سوشل میڈیا سائٹ کے مالکان کے درمیان مکس مارشل آرٹ فائٹ لاس پرگاس میں ہوگی دونوں آج کل تیاری میں مصروف ہیں مقابلے کے تمام آمدن ثابت فوجوں کے مدد کے لیے استعمال کیجئے اور ہالی ووج ہارر فلم ہانٹنگ آف دکوین کا ٹریجرز آنی فلم اٹھانگا اس کو ریلیز کیشن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کی تاریخ کامی آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبار پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے